خبر آئی ہے کہ بابر آزم کا نام انڈین سارٹیفیکیٹ آف سیکنری ایڈوکیشن کی نسابی کتاب کے سپورٹ سیکشن میں شامل کیا گیا ہے اور اس خبر کے آتے ہی کرکٹ کے شائقین کرکٹ کے مدہ خاص طور پر بابر آزم کے مدہوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت ہی خوشی کی اور فخر کی بات ہے کہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کا نام بھارت کے نساب میں شامل کیا گیا ہے دراصل یہ میرٹ پر شامل ہوا ہے کیونکہ دنیا میں کہیں بھی اگر دیکھا جائے تو کرکٹ کے موجودہ جتنے پلئیرز کام کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں اس میں بابر آزم کی مپولیت بہت زیادہ ہے اور یہ مپولیت صرف پاکستان میں نہیں ہے دنیا بھر میں ہے جس کا اطراف ان کو ملنے والے مختلف ایوارڈز ٹروفیز کی صورت میں بھی کیا جاتا ہے گزشتہ برسن کا نام فیزکس کی نائنٹ کلاس کی کتاب میں بھی شامل کیا گیا تھا تو بابر آزم جیسے لوگ پاکستان میں مختلف شعبہ زندگی میں موجود ہیں ان لوگوں کا کام جو کہ باقی لوگ ہیں جیسے شعبز کے لوگوں کو دیکھئے آپ مصنفین کو دیکھئے بہت سارے وہ شعبہ زندگی ہیں جہاں پاکستان کے اندر اتنا زبردست ٹیلنٹ موجود ہے کہ لوگ کارہائے نمائیہ سر انجام دے رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں ان آپس کے تصادم جھگڑوں سے فرصت ہی نہیں ملتی ایسے لوگوں کی سکسس ٹوریز ایسے لوگوں کے کام کو سرہنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اگر ہم سوشل میڈیا پر بھی جاتے ہیں تو سوشل میڈیا پر بھی بہت خال خال ہی ایسے لوگوں کا کوئی ذکر ملتا ہے جنہوں نے بہت نمائیہ کامیابیاں حاصل کی ہیں محنت کی ہے خدادات صلاحیت رکھتے ہیں اپنا لوہا منوا رہے ہیں تو پاکستان کے ایسے لوگوں کو جب دنیا میں سرہا جائے گا دوسرے ممالک میں سرہا جائے گا جیسے بھارت قوم اپنا دشمن ملک بھی کہتے ہیں تو اگر وہاں کے نصاب میں پاکستان کی قوم کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کا نام شامل ہو سکتا ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا میرٹ پر ان کا نام ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں تو تنقید کی جاتی ہے ہمارے ٹیلنٹ پر اور خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ میں تو ایک دوسرے کے مدے مقابل آتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرکٹ کا میدان جو ہے جنگ کا میدان ہے سو اگر دنیا میں پاکستانی ٹیلنٹ کو اس طرح سے ایک نالج کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کا پاکستان کے میڈیا کا بھی یہ بہت ہی اہم فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ارد گرد ان لوگوں کو پہچانے جن کے اندر بہت اچھا ٹیلنٹ موجود ہے وہ کوئی بھی شعبہ زندگی ہو پھر ان کے بارے میں بات ہو ان کا اعتراف ہو ان کو ایوارڈز بھی دیے جائیں ان کے بارے میں لکھا جائیں ان کے بارے میں ویڈیوز بنیں کیونکہ اسی سے ایک جو کوئی خدادات صلاحیت رکھنے والا فرض ہوتا ہے اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے ایک نالجمنٹ سے بہت زیادہ انرجی ملتی ہے اور اس سے ہم اپنے ماحول کو بہت اچھا کر سکتے ہیں اور جس شعبہ کا بھی وہ فرض ہوگا اس شعبہ سے وابستہ ہونے کی خواہش دوسرے نوجوانوں کے اندر پیدا ہوگی اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کا ماحول اور بھی زیادہ اچھا اور پرامن ہو جائے گا بیسیکلی تو ہمیں اس وقت پاکستان کے ماحول کو پرامن اور اچھا اور آپسی تال میل والا بنانے کی ضرورت ہے میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت اس پیارے وطن پاکستان کو ترقی استحکام اور خوشحالی دے اور ہم سب کو مل جل کر اس ملکی ترقی میں حصہ لینے کی توفیق اور حمد اور صلاحیت عطا فرمائے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو